ہمیں بہت صحیح کر رہے ہیں ہمیں صحیح کر رہے ہیں ہر بات کے لئے اوکر آپ ڈونٹ وری اس میں جو بھی بلس مائنس ہوگا UK07 کا میں نام لے کے بول رہا ہوں جس نے ہر گاڑی کو ریپ کر رہا رکھا ہے جو آپ RTV میں بھی چیک کریں گے اس کی ہر بائک پہ ریپنگ ورک ہی ہے اس کا کلر چینج ہے اگر مانا UK07 کل کسی گاڑی کو ٹکر مارتا ہے اس کی گاڑی پیلی ہے لیکن اندر سے وہ گاڑی سپید ہے وہ تو کہہ دے گا میری گاڑی نہیں آئی ہے پتہ لگا کہ بھئی آ تمہاری تو دنیا ہی بدل گیا یہ پھر میں نے ان کے نمبروں پر کال کری تو سب کے فون سوچھو پا رہے ہیں اور ایک گلتی سے ایک نے فون اٹھایا جس کے نام امیر ماجید ہے وہ کہہ رہا میں دلی میں ہوں مجھے ہوتر آسپیڈل نہیں مل رہا جو اس کے ساتھ بائک چل رہا تھا مجھے ہوتر آسپیڈل نہیں مل رہا ہمیں مل گیا جو ہم میرٹ سے جائے انہوں نے کہا کیا بات ہوگی کہہ رہے کوئی بات نہیں چھوٹی سے ایکسیڈنٹ ہے پولیس ہے آپ کو یہاں آنا پڑے گا تو انہوں نے اپنے لوکیشن ڈالی تو ہمارے ہاں سے جب میں رستے میں تھا تو وہاں سے قریباً دو گھنٹے دکھا رہا تھا تو پھر جب ایسا سنا گیا ایسا ایسا ہوگیا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو انہوں نے میں کچھ جان کری نہیں دی بس پھر لوکیشن جو انہوں نے بہیئے میں پھر وہاں ٹپل میں پہنچ گیا جو وہاں سے قریباً ایک سو یا ڈیڈے سو کے اسپاس کلو اٹھا تھا پھر جب ان سے پتہ لگا کہ بھئیہ ہی ایسا نو مور تمہاری تو دنیا ہی بدل گی اس پہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگسٹ کی موت کیسے ہوئی کیا چیز ہیں آپ کے سامنے آئے ہیں میں جیدہ تر موبائل تو میں اس سامنے یوز نہیں کر رہا ہوں لیکن جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جو اس کے فرینڈ ہیں اس کے پیار کرنے والے ان سب کا یہی کہنا ہے کہ اگلی پانچ رائیڈر تھے جو ایک ساتھ ڈیلی سے دیسٹن ایسپریسوے کے ساتھ نکلے اور پولیس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ساڑھے نو سے دس بجے کے بیچ میں ایکسڈنٹ ہوا ہے کہیں جیبر کے آئے تین تاریخ ہو تین تاریخ ہو تو اس میں سسٹم یہ سمجھ نہیں آرہا کہ ایکسڈنٹ ساڑھے نو بجے کے بیچ میں ہوا پولیس والوں کا فون مجھے قریباً بارہ بجے کے اسپاس میرے ٹول پہ آتا ہے یہ لوگ میرے کو فون کر رہے ہیں ایک بجے یعنی تین ساڑھے تین گھنٹے کے بعد کہ اگستے کا ایکسڈنٹ ہو گیا ہے تو یہ ساڑھے تین گھنٹے کر کیا رہے تھے یہ پھر میں نے ان کے نمبروں پہ کال کری تو سب کے فون سوچ ہو پا رہے ہیں اور ایک گلتی سے ایک نے فون اٹھایا جس کے نام امیر ماجید ہے وہ کہہ رہا میں ترلی میں ہوں مجھے ہوتر آسپیڈل نہیں مل رہا جو اس کے ساتھ بائیک چل رہا تھا اسے آسپیڈل نہیں مل رہا بڑا ہمیں مل گیا جو ہم میرٹ سے ہی آئے اور جو اس سے ساتھ چل رہا تھا اسے آسپیڈل نہیں ملا یہ تو ابھی انویسٹیگیشن کو ام نے پولیس کو بولا ہے تو دیکھتے ہیں وہ آگے اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں یہ باتیں کہاں سے آئیں کہ آپ نے پولیس سے پوچھا ہے کہ تین سو کے اوپر اگستو چوہان گاڑی چلا رہے تھے اور کئی طرح کے گیس میں ویڈیوز آئے ہیں سامنے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگستو چوہان کافی تیز وائکنگ کر رہے تھے اس وجہ سے ان کی موت ہوئی تو پولیس سے آپ نے اس بارے میں بات چیت کری کہ یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں دیکھئے میں خود بھی ایک رائیڈر ہوں میں بچپن سے سوپر بائک چلا رہا ہوں میں خود بھی چلا رہا ہوں میں آپ کو ایک چیز اور بسا دیتا ہوں تین سو کلومیٹر پر آور کے ایکسیڈنٹ ہم نے پت دیکھے جس میں ہم نے گاڑی کو انجن الگ ہوتا ہے شہسیز الگ ہوتا ہے اس بندے کے بھی کئی ٹکڑے ہوتے ہیں جو میں نے آفتر کے ایکسپیرینس دیکھایا میں وہ روڑ پر گاڑی چلاتا ہوں تین سو کلومیٹر مجھے پتا ہے میرے بیٹے کے شریف پر سر کو چھوڑ کے نیچے چیز تھی شوز تھی جیکٹ پہنے بھی تھی ایک سنگل سکریچ نہیں تھا یہ پی ایم کی ریپورٹ میں بھی آ گیا ہے ہیڈ انجری اسے ہوئی ہے جو ایمپیکٹ ہے اب یہ وہ پی ایم کی جو ریپورٹ ہے ابھی وہ کلیر نہیں ہوئی ہے کہ ایمپیکٹ کس چیز کا ہے کسی گاڑی کے ٹائر اوپر رینو آور ہوا ہے یا کسی پیلر سے لگا ہے کسی ڈیوائڈر سے لگا ہے یہ تو پولیس انویسٹیگیشن کی ریپورٹ میں آئے گا اس کے شریف پر کوئی چوٹ نہیں ہے آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگس تکیب ہتیا ہوئی ہے اور جہاں تک میں آپ کو کہہ دوں میں اتنا جرور مانتا ہوں کہ گاڑی سو ایکسو بیس ایکسو تیس پہ ہو سکتا ہے لیکن تین سو کئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے میرا شک اس لئے گا رہا ہے کہ جو ریڈر اس کے ساتھ میں تھے وہ سارے تین ہنٹے بعد مجھے کیوں بتا رہے ہیں کہ اس کے ایکسیڈنٹ ہو کیونکہ وہ وہاں سے بھاگ گئے اگر آپ کسی گزر رائیڈ کر رہے ہیں یہ وہاں سے بھاگ گئے سارے رائیڈر یہ کچھ مجھے سسویسٹس لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو گاڑی ریام کری یا انہوں نے کڑ مار دیا وہ تو پولیس انیویسٹیگیشن میں آئے گا اب ہم نے وہاں پر سی او ایس ایس ایچو کو ٹپل کو لیٹر لکھا ہے کہ ان کے سلسیویٹی کیمیرے کی پھوٹیج نکالی جاری ہے کون کتنے بجے کیسے نکالی وہ تو پولیس اور جہاں تک شک کی بات ہے تو وہ شک تو رہی نہیں آپ یہ شک کر رہے ہیں کہ اگستہ کی حتیہ ہوئے یہ نارمل ڈیتھ نہیں ہے یہ نارمل ڈیتھ نہیں ہے یہ ایک ہیٹ ڈڈرن کا کیسے ہے یہ ڈیوائیڈر کی بات میں ہے جتنے لوگ ہیں اتنی میں کسی نے پچھر دے گئی اسے سمجھ نہیں آگا کسی کو بیگار پچھر کسی کو بیلن پسند آتا ہے کسی کو ہیرو پسند آتا ہے سب کی اپنے اپنے مند کرنا ہے اگستہ کی دیرہ دون میں اس طرح سے بنی کہ وہ ایک سٹنٹ رائیڈر ہے ریش ڈرائیونگ گرتا ہے اترہ اکھنڈ پولیس نے بھی ایک ویڈیو ڈالا جس میں اگستہ معافی مانگتے ہو دکھ رہا ہے تو اگست کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے اگست کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں میں آپ کو اس کی چھوٹی تھی سٹوری بسندتا ہوں آج سے تین مہینے پہلے میری مدہر ایکس پائر ہوگی تو گھر میں ماہول تھا تو اس دورہ میرا پیر خزل گیا تو میرے چش پہ چھوٹ لگ گی تھی تو میرے کو میرے پرملی والے ملکہ میکس ہاؤسپٹل لے گئے تو وہ میرے کو آئی سیو میں بڑھتی کر رہے تھے یا ان کو ہم ایک دو دن آئی سیو میں رکھتے ہیں اسی دوران آئی پی ایس کونڈے جو سی او ٹریفک ہے ان کا فون آیا بیٹا بگل میں تھا کہ آپ یہاں آ جاؤ ٹریفک پہ ہمیں سوپر بائک کے بارے میں چینکاری دو کی لوگ ہمیں مامو بنا گئے آپ کے پاس آیا ہاں جی آپ کے پاس آیا میرے بیٹے کے پاس کیوں ان کو جانتا تھا تو انہوں نے کہا کہ سر میرا فاظر آئی سیو میں جا رہے ہیں تو میں ابھی نہیں آ سکتا آپ پلیس تھوڑا سا بیٹھ کے جئے تو انہوں نے اگستے کو نہ بلا کر کے پھر یوکی زیرو سیون ریڈر کو بلایا جس نے وہاں پر اپنی سٹوک بائک لے جا کر کے اپنے کو سیلنٹ دکھا کر کے یہ بول دیا کہ یہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں یڑکیوں کو ٹیز کرتے ہیں بچوں کو چڑھاتے ہیں یہ اس نے کمپلینڈ بولنا نہیں چاہو تھا لیکن انہوں نے یہ بول دیا کیونکہ ایک ایک بھرتا ہوا یوٹیوبر تھا وہ اور فین ٹھولنگ کسی کی زیادہ ہو کام وہ معنی نہیں پیار کون کرتا ہے پبلک کرتی ہے پبلک کی طرف سے آس تک اغسطے کے خلاب کوئی شکایت نہیں کیونکہ سب پیار کرتے ہیں تو اس نے اغسطے کے خلاب ایک کنٹروورشی شروع کر دی کہ یہ بڑکیوں کو چھڑتا ہے آپ ایمیجن کریں گے میری بیٹے کی کوئی گل فرنڈ بھی نہیں ہے سوچیا وہ اتنا دیڈیکیشن تھا اپنے آم ریسلنگ پہ اور اپنا یہ بائک پہ کہ میں کوئی ویڈیوز بنا لیں پبلک کیسے سوچتی کوئی پبلک کی کمپلین آتی اس دوران تو میں کیا سکتا تھا کہ یہ اس طریقے سے کرتا اپوزیٹ والے جو رائیڈرز ہیں وہ تو بولیں گی یہ ریش کرتا لیکن ہیسی کوئی وہ یہ ہے نہیں اغسطے کے خلاب کوئی کمپلین دکھا دو نا ہے اگلیس کہہ رہے ہیں کہ UK07 نام ایک رائیڈر ہے اس نے بارہ کچھ رائیڈرز کا نام لیا تھا جو اگلیس جاری ہوئی تھی اس میں اگلیس جاری ہوئی تھی اور اگست نے ایس پی کونڈے کو منا کر دیا تھا آنے کے لئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے کچھ ان کو فریم کیا ہو تھوڑا ہاں تھوڑا یہ بھی ہے کہ وہ یہاں پولیس ایکچولی کیا کر رہی تھی پولیس کیا کرتی ہے یہاں پر دہردون کی پولیس یہ سپر بائک کو روکتی ہے یہاں پر دیکھو اس میں جو پانچ منٹ کی ریکارڈنگ ہے وہ 9.45 بجے تک کی ملی ہے یہ ان سب کے لئے تھا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی تم نے ہاں پر زون کیا آرٹیکل آیا ہے اس میں دیکھو لکھا ہوا ہے پولیس کے انسار درگٹنا کے سوچنا جو ہے ہائیوے پیٹرولین ٹیم کو 9.58 پر مل گئی تھی دس بجنے میں دو منٹ باقی ہیں یہاں پر دیکھو اس میں جو پانچ منٹ کی ریکارڈنگ ہے وہ 9.45 بجے تک کی ملی ہے مطلب 9.45 منٹ تک کی ریکارڈنگ اس میں ہے اب اس میں نوٹس کرنے والی بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ظاہر نے جو میرے پاس کال کی ہے وہ 9.55 اور 9.56 پر کری ہوئی ہے مطلب 9.45 منٹ پر ریکارڈنگ بند ہوئی اس کے ایک دو منٹ بعد اگر crash ہوا ہوگا تو جو بھی ہوا سببوز مان لیتے ہیں 9.47 اس کے بعد آمیر جو ہے اس نے ہیروپ کو کال کری ایک دو منٹ اور مان لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پچاس کے آس پاس لگی جاتا ہے ایک منٹ کے بعد ظاہر نے مجھے کال کی مطلب کہ 9.55 پر میرے پاس کال آئی 9.45 تک کی ریکارڈنگ ہے 10 منٹ کے اندر کا سارا کھیل ہے سمجھئے گا آپ ہم مانتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے وہ 9.46 منٹ سے لے کے 9.51 منٹ کے بیچ میں ہی ہوا ہے صرف 4 یا 5 منٹ کا ڈیفرنس آرہا ہے 4 یا ٹھیک ہے 5 منٹ کا ڈیفرنس میک اس نے کیا کہا ہے ویڈیو میں کی بھائی پیچھے ایکسیڈنٹ ہو گیا میں بہت آگے نکل آیا تھا ہاں وہ آگے نکل گئے کیا آگے سکا تو کیا اسے ابھیو مالوم نہیں بھائی میں آگے نکل گئے تھا بہت آگے آگے فائر لکھی گئی تھی کہ ڈینجرسلی ڈرائیو کر رہے اور پبلک کو آنے لوگوں کو حام پہنچا سکتے آگے کاؤنسلنگ کی گئی ایک دو بار نہیں پانچ پانچ بار ان کی کاؤنسلنگ کی گئی آہ اور اس میں پھر صدار نہیں آنے پر ہم نے یوٹیوب کو بھی لکھا ہے کہ چینل بند ہو جائے کیونکہ یہ سب سبسکرائبرز کی اوڑ میں ہو رہا ہے یا ایک آہ جوش میں ہو رہا ہے تو اس طریقے کی کاروائی ہمارے دورہ ہمارے دورہ